بیل آئیکن فرمایش پر ایک ریمیڈی بنائی جا رہی ہے میں ریمیڈی تو نہیں کہوں گا یہ پروپر میڈیسن ہوتی ہیں جو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوتا ہوں لیکن کس پر بنا رہا ہوں یہ آج بڑا گوھر سے سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے ایک بہت بڑی پرولم جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اپنے کلینک پہ بھی اور جبوں پہ بھی وہ ہے شکایت جو ہماری ینگ جنریشن میں زیادہ تر بچیاں ہیں ان کو لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اچھا ہوتا یہ کہ کیونکہ یہ ایک ایسی پرولم ہے کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں بہت ساری بہنیں ڈسکس نہیں کر پاتی یہاں تو ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا اس اہمیت کا کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیں آگے چل کر بھی اور جب تک وہ ہے اس وقت تک وہ پرولم کہی کریئٹ کرے گی لکوریا وائٹ لیکوڈ ڈسچارش ہونے کو کہتے ہیں اچھا یہ بزرگ کسی زمانے میں اس بیماری کو ہڈیوں کا دیمک کہتے تھے آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی بزرگ ہوگا ماں کی صورت میں یا باپ کی صورت میں اکثر یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعی جو بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ ہڈیوں کا دیمک ہے یہ اسی طرح نقصان کرتی ہے لیکن کیونکہ بہت ساری بچیوں کا پتہ نہیں ہوتا تو اکثر علامات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ کی نالج میں ہو تاکہ کم سے کم کوئی بچی بتائیں نہیں رہی ہو اگر یہ علامات ملیں تو آپ سوال اٹھا دیں کہ بیٹا کہیں یہ شکایت تو نہیں ہے آپ کو پہلی علامات تو یہ ہوگی کہ اس کی کمر میں اور ٹانگوں میں درد رہے گا تھوڑا رہے گا زیادہ رہے گا رہے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لکوریا کی وجہ سے رہے اور بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک پرولم یہ ہوگی دوسرا یہ ہوگا کہ طبیعت میں چچڑا پن بہت ہوگا تھرڈ یہ ہوگا کہ کھانا تھوڑا ہی کھائیں گی پیٹ بھر جائے گا پانی پینے کی بھی ایسی بچیاں بہت زیادہ چور ہوتی ہیں اور اور تھنکنگ ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ سوچتی ہیں بلا وجہ بھی سوچتی ہیں اور مون ان کے بہت سوئنگ کرتے ہیں اکثر بلا پیشر ان کا لو میں رہتا ہے ہارلی ایک دو گھنٹے کام کرائیں ان سے یہ تھک جائیں گی اب اس ایج میں اگر اٹھارہ سال بیس سال کی بچی ایک گھنٹہ کام کرے دو گھنٹہ کام کرے اور تھک جائے تو پھر آپ سوچیں کہ پھر ایک جو بڑی عمر کی عورت ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا اچھا انیچلی سٹیج پر اگر آپ نے یہ پکڑ لیا تو اس کی دوائی ہے اور نو سے دس مہینے اس کا کورس ہم اپنی کلینک میں کرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے دیتا ہے مجھے کیونکہ ورلڈ وائز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں تقریباً مجھے دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو میں کیا کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جو میڈیسن سپوس کریں یہ میری میڈیسن ہے اس دوائی کا نام فہمی کیور ہے ہم اپنی کلینک میں کوئی بچی آتی ہے بہن آتی ہے اسے ہم یہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ استعمال کرو نو سے دس مہینے دو گلی صبح شام اچھا اب آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مشتق نہیں پہنچتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں یہ دوائی آپ تک پہنچا دوں کیسے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں کیسے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن بچوں کے ابھی پیریٹس بھی سٹارٹ نہیں ہوئے ان کی باڈی میں موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی علامات بھی یہی ہوتی ہیں تقریباً تھک جانا ویٹ گیند نہیں کرنا تو ماہیں پریشان ہوتی ہیں تو پریشان نہ ہو ان کے کھانے پینے کا خیال لکھیں جب وہ اس ایج پر پہنچ جائیں جب ان کے پیریٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کو چاہیے کہ بچوں کے کپڑوں پر نظر رکھیں اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ بیماری اب ظاہر ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرنا شروع کرنے اگر بچی کی عمر بارہ سال سے لے کر سولہ سال تک ہے تو آپ اسے ایک گولی صبح شام دیں گی اگر گولی کی فارم میں جو ہم دے رہے ہیں اور اگر آپ نے بنا لیا ہے پودر تو آپ نے چائے کا چوتھا چمچ وہ آپ نے دینا ہے بارہ سے لے کر سولہ سال کی عمر میں اور سولہ سال سے لے کر اب وہ تیس سال چالی سال کی ہیں تو اس کے لیے ہاف ٹی سپون صبح شام استعمال ہوگا یہ میں اینڈ میں بھی بتاؤں گا اب آئیے ہم لکوریا کی دوائی گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر میں بنائیں میرے پاس یہ پندرہ سو روپے کی ہے آپ بنائیں گے دو دو تین سو روپے کم میں ہی بنے گی اور آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوں گے اچھا جی یہ مائیں جانتی ہیں گوند یہ گوند کیکر اسے کہتے ہیں نمبر ون آپ نے گوند کیکر لینا ہے نمبر ٹو گوند کتیرہ یہ بھی اکثر مائیں جانتی ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ عام پنسار کے پاس مل جانی چاہیے جہاں بھی آپ رہتے ہیں اور اگر نہیں ملے کوئی بھی حفظ پورے پاکستان میں اب تو خیر ہم نے ورلڈ وائز کر دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو میری میڈیسن آپ کے گھر پر پہنچتی ہے چاہے آپ یو ایسے میں ہیں چاہے آپ کینیڈا میں ہیں چاہے آپ یورپ کے کسی حصے میں ہیں تھرڈ چیز جو ہے یہ ہے موچرس اس جڑی بوٹی کا نام ہے موچرس یہ آپ نے لینا ہے تو یہ تین چیزیں جو میں نے دکھائیں ان تینوں کی کانٹڈی پچیس پچیس گرام ہے اب چوتھی چیز پر ہم آ رہے ہیں یہ ہے سنگھاڑا سنگھاڑا سوکا ہوا مل جاتا ہے گلے انار گلے انار کہتے ہیں بسکلی انار کے پھول کو اور انار کا پھول اس طرح ہوتا ہے سوکے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں پانسار کے پاس سے آپ کہیں سے بھی لے لیجئے گا 50 گرام آپ نے گلے انار لینا ہے موشلی سفید موشلی سفید آپ نے لینا ہے 50 گرام تو یہ کانٹڈی لکھی ہوئی بھی آتی ہے اسکرین پر جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو 50 گرام آپ نے لینا ہے موسلی اچھا پچاس گرام آپ نے لینا ہے لاجونتی یہ اس فوم میں آپ کو بلکل پودر سا ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں لاجونتی اسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور اس کے بعد جو آخری چیزیں وہ ہیں مصری مصری آپ ذائقے کے لیے دھڑ ڈالتے ہیں تاکہ چھوٹے بچی بچیاں تھوڑا سا ان کو فلیور ملتا ہے تو وہ کھانے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ نہ ڈالے تو یہ آپ کی حضب زائقہ یعنی کہ جتنا آپ اس میں زائقہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہلکا سا میٹھا سا تو مصری اس حساب سے آپ اس میں ایڈ کر دیں تو ان سب چیزوں کو جب ہم مکس کریں گے پچیز گرام ہم نے تین جو چیزیں شروع میں آپ کو بتائی ہیں وہ ہم نے لینا ہے گون کیکر گون کتیرہ اور اس کے بعد موچرس یہ ہم نے لینا ہے پچیز پچیز گرام باقی تمام چیزیں جو ہیں سنگھاڑا گلے انار موسلی لاجونتی یہ ہم نے پچاس پچاس گرام لینا ہے مصری حضب زائقہ لینی ہے ان سب چیزوں کو جب ہم مکس کر کے پوڈر بنائیں گے تو وہ پوڈر ہوگا اس شکل میں یہ دیکھ لیجئے گا اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر بچی کے عمر بارہ سال ہے اور سولہ سال تک تو اس کو چائے کا چوتھا چمچ اور اگر سولہ سال سے لے کر چالی سال ہے تو آدھا چمچ اور آدھا چمچ بھی اس طرح اٹھائیے گا یہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہم دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی دودھ میں مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں آپ دارک لے کر اوپر پانی یا دودھ بھی لے سکتے ہیں دن میں دو دفعہ صبح شام کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نہار مو لیں گے یا کھانے کے بعد لیں گے دن میں دو دفعہ لینا ہے کسی وقت بھی آپ دو دن میں دو دفعہ لیں اللہ تعالی نے چاہا تو اس کا امپیکٹ جو باڈی پہ آئے گا پہلے ہی مہینے میں آپ اس بچی میں انرجی لیول تو بہت اچھا پائیں گی اور کوشش کریں کہ ایسی بچیوں کو ایسی بیٹیوں کو ایسی بہنوں کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اپنے عمر کے لحاظ سے پانی کا انٹیک کریں ناشتہ بہت اچھا کریں رات کا کھانا بھلے کم کھائیں اور کوشش کریں جتنا نیچرل چیزیں آپ انٹیک کر سکتے ہیں فروٹ ہیں سیلڈ ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کو اندر سے جو چیز نقصان دے رہی ہے اس بیماری کو تو یہ روکے گا لیکن آپ کی کمزوری کے لیے جو اللہ کی نعمتیں آپ کھا سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ طاقت دے سکتے ہیں آپ کی انرجی کو آپ کے وٹیمنز کو بوسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ چیزوں کا انٹیک تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی اس میں آسانی کر دے گا تو یہ ہے جی ہم نے جو بنائی آپ کے لیے ریسپی اور کوشش کیجئے اسے بنائیے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے مجھے بھی دیجئے دعا انشاءاللہ اس کے بعد بناتے ہیں پھر آپ کے لیے کوئی نیا ویڈیو دیں اسلام علیکم